موسیقی موسیقی تو رات کا تقریباً ڈیرڈ کا ٹائم ہے اور ہم لوگ ایسے ایک گھر میں ہیں جو کہ بہت زیادہ جو پریشانی سے گزر رہا ہے اور اس کے پریشانی میں ہم بھی شامل ہو گیا آکے کچھ دنوں سے یہاں پہ اس جگہ پہ جو کہ میں یہاں پہ موجود ہوں جس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بلکل یہ دو بنے ہوئے ہیں جالے یہاں پہ لوگ یہ دیئے بغیرہ جلاتے تھے تو انہوں نے اب دیئے شیئے بند کر دی ہیں تو واللہ اللہم پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں کہ یہاں پہ پریشانی شروع ہو گئی ان کی اور یہ تو خدا جانتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا لیکن جو ہمیں بتایا کیا ہے کہ وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کہتے تھے ہم دیئے جلاتے ہیں اس کے بعد دیئے بند کر دیئے کچھ دن کچھ کیا کافی ٹائم سے بند ہے تو یہاں پہ کچھ عجیب سے ان کے ساتھ واقعات ہو رہے تھے اور عجیب سے ان کے ساتھ خاصے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ پریشانی میں سے ہیں اور ان کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ان کے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں اور خدا کے قدرت ہے یہاں پہ کچھ ہے ہمیں بھی یہاں پہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز یہاں پہ ہے اب یہ نہیں پتا کوئی پیر فقیر ہے یا کوئی جن بھوت ہے یا کوئی چڑیل ہے لیکن کچھ بھی ہے یہاں کے یہ بات لازمی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے اور وہ ہی ہم دیکھنے کے لئے اور کیپچر کرنے کے لئے یہاں پہ آئیں اور دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا اور کیا نہیں ہے لیکن اشروات یہاں سے ہی ہوئی ہے اور یہاں پہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا تھا اور چلتے ہیں آگے دوسرے کمرے بھی ہیں یہاں پہ ان میں بھی دیکھتے ہیں کیا کوئی چیز ہمیں یہاں پہ ملتی ہے ایسی جو خطرنا قسم کی ہے یہاں پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں اور میں سن پا رہا ہوں اور مجھے سنائیں بھی دے رہی ہیں یہاں پہ یہ لوگ دن میں جانور بانتے ہیں کیونکہ دن میں کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہوتا جب بھی ہوتا ہے رات میں ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہاں پہ اور ان کو نقصان زیادہ رات میں ہی ہوتے ہیں اور میں انہی جگہوں پہ مجھود ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے حالات اور اس کے بارے میں کیا آپ بتائیں دن میں صرف یہاں پہ جانور باندے جاتے ہیں اور رات میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں پانس سکتے اور نہ آ سکتے ہیں اور عجیب و غریب سی یہاں پہ آوازیں ہیں عجیب و غریب سا یہاں پہ شور عجیب و غریب سا یہاں پہ کچھ محل بن جاتا ہے اور بدبو تو بہت زیادہ یہاں پہ ہوتی ہے اب ہمیں بھی آ رہی ہے سمیل یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ جب یہ جانور ہوتے ہیں تو جانور دن میں بھی ڈر جاتے ہیں اور یہ جو لگے ہوئے ان کے باندھنے کے لیے کھونٹے ہونٹے یہ ٹوٹ جاتے ہیں جس طرح کہ یہ ابھی دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے اور یہ ٹوٹا ہوا ہے نکلا ہوا ہے باہر اب اتنی پاور فور لکڑ ہے یہ دیکھیں اور یہ باہر نکلی ہوئی ہے اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا ہے تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ٹر جاتے ہیں دن میں بھی تو یہ سنبھال نہیں پاتے پھر یہ دیواروں میں سر مارتے ہیں اپنا یہاں پہ بڑی ان کی بہنس بدیوی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی بہنس بدیوی تھی دن کو ڈری اس نے یہاں پہ ٹکریں مارے یہ دیوار ڈیمیج کر دی ساری اب یہ باللہ علم کیا تھا کیا نہیں تھا دوسری یہاں پہ بندی ہوئی تھی اس نے بھی یہ ہی کیا یہاں پہ ٹکریں ماری گئے اور یہاں پہ بھی اس نے ڈیمیج کر دیئے گئے اور جو یہاں پہ ہوا ہے وہ الگ اور جو بھینسوں کو نقصان ہوا ہے وہ الگ تو یہاں پہ دن پہ بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا جو نہ حساب کتاب لگ جاتا ہے لیکن ہم یہی دیکھیں گے آج یا کوئی چیز ہمیں ملتی ہے یہاں پہ یا کسی بھی جگہ پہ تو کوشش کریں گے ناظرین کو دکھانے کی اور بتانے کی بھی یہ دیواریں تو بہت پرانے کی ہوئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں یہاں پہ ملے اور ہم اسے کیپچر کر پائیں لیکن نبی تک تو واللہ علم ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں آئی اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز آئے اور ہم دیکھ پائیں تو چلتے ہیں دوسرے کمروں کی طرف بھی یہاں پہ تو کیمرے میں سیٹنگ کر دی ہے اور دیکھتے ہیں دوسرے کمروں کی طرف کیا کچھ ملتا ہے ہمیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں یہاں پہ مل جائے اور ہم دیکھ پائیں تو یہ دیکھیں ابھی بھی ان کا کھانا پکانا اور یہاں پہ سب کچھ بڑا ہوا ہے لیکن یہ پریشانی میں بہت زیادہ ہیں میں ان کے دوسرے کمروں کی طرف آگیا ہوں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایسا ہی کچھ حالات ہیں اور مزید کی بات ہے کہ ایک کمرہ اور بھی ہے لیکن انہوں نے بہت سختی سے یہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ اسی وجہ سے کہ یہاں پہ کچھ ہے اس کمرے میں بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں اور اس لئے یہ بند ہے اس میں جانے کی اجازت بھی نہیں دی ہمیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جائیں گے بھی تو اپنی ذمہ واری پہ جائیں گے تو ہم نے کہا ہم یہ خطرہ نہیں اٹھاتے اور یہ دوسرا کمرہ ہے اور دیکھیں یہاں پہ بھی سب کچھ صحیح سلامت پڑا ہوا ہے ان کا سارا کچھ سامان ایسے ہی پڑا ہوا لیکن یہ رات کو جو ہے نہ یہاں پہ نہیں سوتے اور نہ سو پاتے ہیں یہ دیکھیں بیٹ بلکل سب کچھ ایسا ہی ہے اور یہ سب رات کو باہر سوتے ہیں کمروں میں نہیں سو سکتے اب بلہ علم کوئی بھی چیز ایسی جو ہو سکتی ہے اور ہمیں دکھائی دے جائے جا کوئی بات ہو پائے تو ہم اسے کیپچر کر پائیں لیکن ایسا ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور ہم چاہتے کہ ہمیں کوئی چیز دہائی دے یہ دروازہ خود بخود باندھ ہوا ہے میں ذرا سے ادھر ہوا تو یہ یہ پردہ بھی ہل رہا ہے یہ پردے دونوں ہل رہے ہیں یہاں پہ کوئی نوکو چیز ہے اس کمرے میں کوئی نوکو چیز ہے کون ہے یہاں پہ کوئی ہے ہم سے بات کرنا چاہے ہم آپ کو نقصان نہیں پچانے آئے کوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی پردے ہل رہا ہے اوپر والا نیچے والا بھی ہل رہا ہے پردے سارے ہل رہے ہیں لیکن یہ بڑا والا نہیں ہل رہا کون ہے یہاں پہ کیوں پریشان کر رہے ہیں ان کو کوئی ہے یہاں پہ تو ہمارے سامنے آئے یا اپنے ہونے کا احساس دلائے ہمیں پردے ہلیں بند ہو گئے ہیں جی لیکن یہ ہے کہ پہلے جب میں نے بولا تھا بلکل ہل رہے تھے اب بند ہو گئے ہیں آوازیں آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں کون ہے یہاں پہ کوئی ہے جو ہم سے بات کرنا چاہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کچھ چیز ہے ضرور آوازیں آ رہی مجھے کچھ چیز کھڑکڑا آ رہی ہے یا کسی چیز کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں میرے کو بالکل سنائی دے رہی ہیں لیکن یہ کہ کوئی سامنے نہیں آ رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ کونو کچھ چیز دیکھیں آوازیں پھر آ رہے ہیں کوئی ہے یہاں پہ جو ہم سے بات کرنا چاہے ہم آپ کو نقصان نہیں پچھانے ہیں کون ہے یہاں پہ دوستو آپ یقین نہیں کریں تو یہ پڑھ دیں جو ہے نہ بہت زیادہ وہ دیکھیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہل رہے ہیں اور یہاں پہ مجھے رکھنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں لگ رہا کوئی بات چیت کرنا نہیں چاہ رہا مجھ سے لیکن یہ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بینہ کو اپنا نقصان کی یہ یہاں سے باہر جلا جو تو بہتر ہے ہمیں کوئی چیز یہاں پہ ایسی دار بگو چیز تی دار بگو چیز تی کوئی نو کوئی چیز تو ہے یہاں پہ جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی لیکن یہ ہے کہ آواز اس کی آرہی ہے اور آوازیں بھی آرہی ہیں مجھے تو ناظرین میں یہاں سے بھی باہر نکلتا ہوں اور میں جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا کہ یہ اس کمرے میں کونوں کوئی چیز ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی یا یہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ مجود ہے یہاں پہ اس کمرے میں اور اس کمرے میں زیادہ ہی کچھ ہے اور میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں اور جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور گزارش کروں گا کہ پلیس ہمارا چینل سسکرائب کیجئے لائک کیجئے یہ کیا باہر ہے وہ باہر ہے جاتے جاتے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس ہمارا چینل سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہمیں اچھے چھے کمیٹس کیجئے اور میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں اور میں آپ کو خدا حافظ بولتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں میرے لئے ہمارا چینل سسکرائب کیجئے